ڈیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اسلامیات کی بک میں ٹوٹل چار چپٹرز ہیں اور یہ ففٹی مارکس کا پیپر ہوتا پہلا جو چپٹر ہے اس کا نام ہے بنیادی اقائد اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ اللہ نے اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں مگر اس کائنات کا تخلیقی مرکز انسان ہے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان جس کی ضروریات جسم کی بھی ہیں اور روح کی بھی ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہیں جسم کی ضروریات دنیا میں موجود چیزوں سے پوری ہو جاتی ہیں جیسا کہ کھانا پینا کپڑے اور دوسری جو جسمانی ضروریات ہیں وہ اس دنیا سے پوری ہو جاتی ہیں لیکن جو روح کی ضرورت ہے اس کے لئے اللہ نے آسمان سے تعلیمات بھیجی ہیں روح آسمان سے آئی ہے اور آسمان میں ہی واپس جائے گی اس لئے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے انسان کی اصلاح کے لئے آسمان سے مذاہب بھیجے اور ان مذاہب کی تبلیغ کے لئے انبیاء کو بھیجا آج کی لیکچر میں جو پوائنٹس ہم پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے ہے عقیدے کا لوگی معنی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں عقیدے کا لفظی مطلب کیا ہے دوسرا پوائنٹ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے عقیدے کا استلاحی مفو کہ عقیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکٹویل عقیدہ ہم کہتے کسے ہیں صحیح عقیدہ وہ بنیاد اور اساس ہے جس پر انسان کی فلاہ و نجات کا دار و مدار ہے عقیدے کی درستگی کے بغیر عمال سالے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں عقیدے کے بارے میں جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں ایک اور پوائنٹ جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ ہے عقیدے کی مثال کہ عقیدے کی مثال جو ہے وہ کس طرح سے کس چیز سے دی گئی ہے یہ ایم سی کیو بھی آتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ جو ہم پڑھیں گے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کہ اسلام میں کون سے بنیادی عقائد ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان عقائد پر جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اگر ہم ان عقائد پر ایمان نہیں لاتے تو ہم جو ہے کوئی بھی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا عقیدے کا سب سے پہلے ہم لوگ بھی معنی پڑھتے ہیں عقیدے کا لفظ اکت سے بنا ہے عقیدے کے معنی باندھنا اور گیرہ لگانا عقیدے کے معنی باندھی ہوئی یا گیرہ لگائی ہوئی چیز یہ ایم سی کیو بھی آتا ہے عقیدے کے معنی کیا ہے آپ یہاں پہ تھوڑا سا یہ ڈیفرنس یاد رکھئے گا عقیدے کے معنی گیرہ لگانا ہے جبکہ عقیدے کے معنی گیرہ لگائی ہوئی چیز یا باندھی ہوئی چیز اس کے بعد عقیدے کا استلاحی مفہوم کہ عقیدے کا استلاحی مفہوم کیا ہے عقیدے کا استلاحی مفہوم انسان کے وہ پختہ اور اٹل نظریات جو کہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں اس کی دیفنیشن انسان کے مضبوط اور اٹل نظریات کیونکہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے نا اس کے بیک گراؤنڈ پر اس کے جو پوائنٹ آف یو ہیں وہ موجود ہوتا ہے ہم جن چیزوں کو جن نظریات کو ٹھیک سمجھتے ہیں ہم اس کے اکورڈنگ ہی جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے تمام عمال جو ہیں وہ ان کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے عقائد سے کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے جو ہم ڈیلی روٹین لائف جو گزار رہے ہوتے ہیں ان پر جتنے جو جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے اس کے بعد ہے عقیدے کی مثال کس جیسی ہے یہ ہم سے کیوں بھی جاتا ہے کہ عقیدے کی مثال کس جیسی ہے کس چیز سے عقیدے کی مثال دی گئی ہے عقیدے کی مثال بیج سے دی گئی ہے یہ جو ہم کوئی بھی پودہ لگانے سے پہلے بیج بوتے ہیں عقیدے کی مثال وہ بیج جیسی ہے اور عمل جو ہے وہ اس سے اگنے والا پودہ ہے پودے میں بیج کی خصوصیات ہوتی ہیں مطلب یہ جو عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ ان کا کنیکشن کہی نہ کہی اس بیچ سے ان پوائنٹ آف یو ان نظریات سے ہوتا ہے جو کہ ہمیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ہم مانتے ہیں جن نظریات کو جن عقائد کو کیونکہ انسان اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس لئے نظریات کا درست ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلام کے بنیادی عقائد اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ پانچ ہیں یہ ام سی کیو بھی آتا ہے کہ اسلام کی بنیادی عقائد کتنے ہیں یہ وہ بنیادی عقائد ہیں کہ جن میں سے کسی ایک بھی اگر ہم شک و شبے کی گنجائش رکھتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ عمال میں ہونے والے کتاہی تو معاف کر دیں گے جس کی چاہیں گے لیکن شرک یعنی کہ عقیدے کی کتاہی کی معافی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عقیدے کی درستگی اسلام میں کس قدر ہے میں اسلام کا جو پہلا عقیدہ ہے وہ توحید ہے توحید اللہ پر ایمان لانا اللہ کے ایک ہونے پر وحدہو لا شریک ہونے پر ایمان لانا کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے وہ رسالت ہے رسالت رسولوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے انسان کی اصلاح کے لیے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان پر بلا امتیاز اور بلا تفریق ایمان لانا رسالت کہلاتا ہے کیونکہ یہ جتنی چیزوں کی ان رسولوں نبیوں نے تبلیغ کی ہماری روح کی مرمت کے لیے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے کیونکہ دلوں کا اتمنان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے جو لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ ہے وہ غلط کہتے ہیں موسیقی روح کی غزہ نہیں ہے یہ تو بات اللہ نے بتا دی کہ روح کو اور دل کو اتمنان جو ہے وہ صرف اللہ کے ذکر پہ ہے تیسرا پوائنٹ اس میں ملائکہ ہے ملائکہ فرشتوں پر ایمان یہ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم نے کبھی بھی ان فرشتوں سے ملاقات نہیں کی نامیں پتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ کہاں ہیں لیکن چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے اور ہمیں بتا ہے ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے تمام کام بھی سر انجام دیتے ہیں جو جو اللہ نے فرائض فرشتوں کو ذمہ لگائے ہوئے وہ تمام فرائض کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں تو ہم فرشتوں پر دیکھے بنا ایمان لاتے ہیں اللہ پر دیکھے بنا ایمان لاتے ہیں رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ رسول آئے تھے دنیا میں اس کے بعد ہے آسمانی کتب آسمانی کتابوں پر ایمان یا الہامی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے جو چار کتابیں نازل کی ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید یہ چاروں کتابیں اللہ کی بھیجی گئی ہیں اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اس کے بعد ہے آخرت آخرت کہتے ہیں روز قیامت پر ایمان لانا روز قیامت وہ کون سا دن ہے وہ دن ہے جب ہم مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہ جو لوگ جتنے لوگ ہم مر جائیں گے ہمیں روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے گا اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا یہ سلسلہ شروع ہوگا اور پھر ہمارے عمال کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے گی یہ پانچ وہ بنیادی اقائد ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم بنا کسی شک اور شبے کے ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اللہ کو ماننے سے پہلے ان تمام اقائد پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہم ان پانچوں اقائد میں سے کسی ایک اقیدے میں بھی شک اور شبے کی گنجائش رکھتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے ان پانچوں کے پانچ اقائد پر ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور جو امپورٹن پوائنٹس ہیں وہ میں نے اس میں خاص دور پر جو ہیں وہ لکھ دیئے مینشن کر دیئے تاکہ آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم نہ ہو لیکچر کا احترام میں اس دعا کے ساتھ کروں گی کہ اے اللہ ہمارا دین سوار دے جو ہمارے کام کا بچاؤ ہے ہماری دنیا سوار دے جو ہمارہ ٹھکان ہے اور ہماری آخرت سوار دے جہاں ہم نے واپس جان ہے ہمیں حلال روزی عطا فرما اور حرام سے بچا اور اپنا فضل دے کر دوسروں سے بے پرواہ کر دے آمین